رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ معظمہ کو شرکی آلائشوں سے پاک کر دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا یہ دیکھیں یہاں بس غور کی بزرورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ پہنچا تو ابو سفیان عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا رہا تھا جب اس نے لشکر اسلام کو دیکھا تو اس نے اصرط عباس سے کہا تیرے بھائی کا فرزن تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے یعنی حضرت عباس نے کہا یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے ابو سفیان نے کہا کیا خیال ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے حضرت عباس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کو لے کر مر الزہران مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کون لے کر گئے حضرت عباس اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی حضرت عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو سفیان اپنے لیے کوئی احزاز پسند کرتا ہے آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرمانے تو مناسب ہوگا اب دیکھئے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی مسلمان ہوا ہے اور جس نے ماضی میں کئی نقصان پہنچائے ہیں دریا دلی دیکھئے حضرت عباس جو مشورہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا وہ امن میں ہوگا اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا وہ بھی امن میں ہوگا یہ الفاظ جو تھے کہ آپ نے اس کو عزاز بخش دیا کہ ٹھیک ہے جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی تو معمولی بات تھی ذہنی وسط دیکھئے آپ کی حکمت دیکھئے آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان عزاز پسند ہے سردار ہے مسلمان ہو بھی گیا تو بھی اس کے کلبر کا کوئی کام اس کو دینا ہوگا اب آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا اے میری قوم میں نے اسلام قبول کر لیا تم بھی اسلام قبول کر لو کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جررار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو ہند نے جب وہ اپنے خواہند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ ابو سفیان کو کہنے لگی ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم ہوش میں ہو کیا تمہارے حواظ ٹھیک ہے تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو مکہ والو اس غدار کو قتل کر دو یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے اس نے قوم کی ناک کٹوا دی یہ اس قابل نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے ابو سفیان نے کہا اے میری قوم کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جائے نہ میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں آج تم لشکر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکو گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سب نگو ہو جاؤ ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا وہ جہاں دیدہ شخص تھا تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا وہ لشکر اسلام کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں بھاپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا اب ممکن نہیں ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند نہ جان سکی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مرزہران مقام پر پہنچے تو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت پہ پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو کر نکلا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت پہ پہنچ کر امان طلب کر لیں یعنی حضرت عباس کے دل میں مکہ والوں کی ایک خیرخواہی تھی کہ یہ مارے نہ جائیں اور اس سے پہلے کہ آپ آ پہنچیں یہ باہر جا کر اسلام قبول کر لیں امان طلب کر لیں میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورخہ کو آپس میں باتیں کرتے ہو سن لیا میں نے کہا اے ابو ہنزلہ تم یہاں ابو سفیان کو کہہ رہا ہے ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا ابو الفضل یعنی کون حضرت عباس ام الفضل ان کی وائک تھی نا میں نے کہا ہاں اس نے کہا میرے ماں باپ صدقے آپ یہاں کیسے میں نے کہا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اللہ علیہ وسلم لے کر پہنچ گئے ہیں اس نے کہا آپ کیا کرنا چاہئے کوئی ہیلا بتاؤ یہ کہتے ہوئے میرے پیچھے سوار ہو گیا انہی سے خچر پر اور اس کا ساتھی بدیل بن ورخہ واپس چلا گیا جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اس کے لئے کچھ ارشاد فرما دیں آپ نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگا جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہوگا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہو جائے گا اب اس موقع پر ہند جو ہے وہ بھی سارے حالات دیکھ رہی وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی اور بھاپ رہی ہے کہ سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اور کیا کرنا چاہیے بہرحال اللہ نے اس کے دل میں بھی اسلام کی چاہت ڈال دی اور وہ کس طرح کہ اس نے حرم میں مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر اس کو اچھا لگا مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو ہند کے قبول اسلام کی داستان ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہند نے ابو سفیان سے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں یعنی دوسرے لفظوں میں میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو ابو سفیان نے کہا کہ کل تو تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی یعنی میرے خلاف تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک رات پہلے اللہ کی عبادت کا حقیقی منظر دیکھا بخدا لوگ قیام رکوع اور سجود کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں یہ کس چیز کی تبلیغ تھی عمل کی اس نے کہا جو تیرے جی میں آئے کرو اپنے ساتھ برادری کا کوئی فرد لیتی جانا اکیلی نہ جانا کیونکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ ہند نے بہت ظلم کیا ہوا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اوبرال جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھے ہیں اس میں جو ہزبن وائف کے ریلیشنشپ ہیں وہ کتنے ہیں یعنی اس میں مرد کہیں عورتوں کو ظلیل کرتے نظر نہیں آتے ایک درجہ میں آزادی بھی دی ہوئی ہے ان کی بات سنتے بھی ہیں ان کی بات رد بھی کرتے ہیں یعنی اوپن ڈسکشن ہے کہیں وہ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ جس میں مرد صرف اس پناہ پر اپنی بڑائی ثابت کر رہا کہ میں مرد ہوں اور بس نہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں کہیں بھی آپ مقالمے دیکھیں کہیں بھی آپ پڑھیں صحابیات کے حالات اور عرب کی عورتوں کے تو آپ اس چیز کو ضرور غور کریں کہ ان کے ہزبن وائف ریلیشنشپ کتنے سٹرونگ ہیں ایک طرح سے اور اگر نہیں بنتی تو بات ختم اور کئی اور نکاح ہو گیا اور وہ بھی کوئی تانہ نہیں دیتے رہتے پیچھے کا کہ ہاں تم پچھلے شوہر کو یاد کرتی ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا بہت مختلف طرح کی خصوصیات ہیں اور غصتِ ذہنی بھی پائی جاتی بہادری بھی پائی جاتی سچائی اور امانت بھی ہے بات کے پکے بھی ہیں دھنکے بھی پکے ہیں بہرحال تو کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس لیں اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر کے پاس لیں اور اس کے ساتھ وہ خواتین تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو حضرت عثمان یا حضرت عمر ان کے ساتھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے اجازت طلب کی وہ نقاب بڑے ہوئے تھی کیونکہ اس زمانے کی جو سردار خواتین ہوتی تھی وہ وہ نقاب کرتی تھی وہ ان کی پہچان ہوتی تھی اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پہچان دیا تو یعنی خوف زیادہ تھی اس نے کہا یا رسول اللہ شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے آپ مجھے کچھ فائدہ پہنچائیے میں اللہ پر ایمان لانے والی ہوں اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والی ہوں اور پھر نقاب ہٹائے اور کہا میں ہند بنتے اطبا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کی قسم پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے دل کو آپ مبغوظ لگتے تھے لیکن اب ساری کائنات سے زیادہ محبوب دکھائی دیتے ہیں آپ نے فرمایا اور کچھ پھر آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ان سے بیعت لی اور فرمایا کہ تم مجھ سے اس شرط پر بیعت کروگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگی ہند نے کہا اللہ کی قسم آپ ہم سے وہ اہد لیں جو آپ بیعت کے وقت مردوں سے لیتے رہے ہیں ہم اس پر پورا اتریں گی آپ نے فرمایا تم چوری نہیں کروگی ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابو سفیان کے مال میں سے یہ یہ چیزیں لیں میں نہیں جانتی یہ میری لیے حلال ہے یہ حرام صاحب گوئی آپ دیکھیں ابو سفیان وہاں موجود تھا کہنے لگا جو تُو نے میرا مال استعمال کیا وہ تیرے لیے حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو ہند بنتے اطبہ ہے اس نے کہا میں ہند بنتے اطبہ ہوں مجھے میری خطائیں مارک کر دیں جو ہوا اس سے درگزر فرمائیں آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ تم خواتین زنا نہیں کروگی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے بھلا میں نے بتایا نا کہ ان کے جو ایک خاندانی شرافت نجابت اور کچھ کوالٹیز تھیں اس قوم کے اندر آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگی اس نے کہا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی وہ بڑے ہوئے آپ نے انہیں بدر میں قتل کر دیا لہٰذا آپ اور وہ جانے یہ بات سن کر حضرت عمر ہنس پڑے انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب و غریب جانا یعنی جواب بہت تیکھے سے تھے آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم بہتان نہیں باندھوگی اس نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی تو بڑی بری عادت ہے آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ معروف میں تم میری نافرمانی نہیں کروگی اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی معروف میں نافرمانی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان سے بیعت لے لو میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں حضرت عمر نے ان سے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مہرم عورتوں سے مسافہ نہیں کرتے تھے حضرت عمر نے بھی مسافہ نہیں کیا اسی طرح لیکن یہ ہے کہ بیعت انہوں نے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہند اور ابو سفیان کی نکاح کو برقرار رکھا کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اس سے آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر کتنی بیدار خاتون ہیں اور حاضر جواب جب اسلام قبول کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک توفہ بھیجا آپ اس وقت اب تحمے تھے اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی وہ پٹھورے روست کیے ہوئے تھے اور چمڑے کا مشکیزہ تھا چمڑے کا مشکیزہ اور کچھ کھانا تھا وہ آپ کی خدمت میں بطور توفہ بھیجا کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی سلام عرض کیا آپ اپنی بیویوں میں تشریف فرماتے ابن سلمہ حضرت میمونہ اور بنو عبد المطلب کی چند اور خواتین بھی تھی عرض کی میری مالکہ نے یہ توفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور معذرت بھی کی ہے کہ آج کل ہماری بکریاں بچے قدرے کم دیتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکم فی غنمکم اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ اکثر جنم دینی زیادہ بچے دیں کنیز اپنی مالکن ہند کے پاس واپس گئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئی کنیز کہتی ہے کہ اس دعا کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری بکریوں میں برکت پڑ گئی اور کسرہ سے بچوں پر جنم دینے لگی اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا ہند کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف ہدایت دی پھر کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں میرا سایہ ہے لیکن میں اسے اپنے قابو میں لانے پر قادر نہیں ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں سایہ میں داخل ہو گئی ہوں یعنی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طرح سے اس کے دل میں آرہا تھا اور اسی قسم کے یعنی خواب بھی وہ دیکھ رہی تھی تو بہرحال مسلمان ہو جاتی ہے اور بہت شرع صدر کے ساتھ کلیر مائنڈ کے ساتھ مسلمان ہوئی مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگ یرموک میں شرکت کی اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھر گئی تو جا کر اپنے بت کو گرایا اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تیری وجہ سے بہت دھوکے میں تھے یعنی کہ خود اپنی مرضی سے پھر بتوں کو توڑا زہبی کہتا ہے کہ کہ ہند جو تھیں وہ قریش کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ اقل مند تھی بہت فسیح اللسان تھی شائرہ تھی دلیر تھی بہادر تھی غیرت مند بھی تھی ان کے اپنی ایک رائے تدبیر اور دانشمندی بھی تھی ان کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانت امرأتن لہا نفس و انفہ وہ ایسی خاتون تھی کہ جو خوددار تھی اور ان کے اندر انفہ کہتے ہیں انف ناک کو کہتے تھا باغیرت کہہ لیں یعنی وہ ایسے لوگ جو ناک کٹنے کے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری عزت میں کمی نہ ہو جائے وَذَا رَأْيٍ وَأَقْل اور صاحبِ رائے اور صاحبِ اقل خاتون تھی یعنی بہت اقل مند اور سمجھدار تھی ہند کے کچھ اقوالِ ذریبی ہیں اور بہت غور کرنے والی بات ہے ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ یہ خاتون بڑی دلیر غیرت مند درست رائے اور اقل مند تھی یہ عورت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ عورت ایک توق ہے اس کے لئے گردن کا ہونا ضروری ہے خوب خوروخوص کر لیجئے کہ اپنی گردن میں تم کس توق کو ڈال رہے ہو ایک اور خال بھی ہے کہ عورتیں توق ہوتی ہیں آدمی کو توق اپنے ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائیں گی ہن عمر فاروق کا بہت احترام کرتی تھی اور بہت تعظیم کے ساتھ ان سے معاملہ کرتی حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا تھا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کسی آزاد مانے آپ جیسا کوئی کم ہی جنا ہوگا اس شخص نے تجھے ترقی کے زینے پر چڑھایا ہے اس کی موافقت کرنا خواہ تجھے پسند ہو یا نہ ہو یعنی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتی کچھ شیر بھی ہیں عربی میں جن کا ترجمہ ہے کہ میرا بیٹا خاندانی معزز ہے اور اپنے گھر میں ہر دل عزیز اور بردبار ہے نہ وہ فہش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی کمینگی کا اظہار نہ ہی سخت گیر ہے اور نہ ہی منحوس بنو فہر قبیلے کی چٹان ہے اور اس کا سردار ہے یعنی ہی ایز ای راک وہ اپنے بارے میں گمان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی بزدلی دکھاتا ہے کسی نے جب بچپن میں امیر معاویہ کو کہا کہ بڑا ہو کر اپنے قوم کا سردار بنے گا تو ہن نے کہا کہ پھر اس نے کوئی کمال نہ کیا معاویہ بھی اپنے والدہ کے بہت مددہ ہیں کہتے ہیں کہ میری والدہ ہند قریش کی ایسی خاتون تھی جو زمانہ جاہلیت میں بڑی خطرناک اور اسلام میں بڑی شریف اور خبردار خاتون تھی حضرت معاویہ کی جب خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہند کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے کچھ کہنا چاہتے تو چلے کہہ دیجئے دیکھئے کہ جو سچا انسان ہوتا اس کو اپنی غلطی کا اطراف کرنے میں دیر نہیں لگتی اور یہ بھی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ انسان اگر اس سے کوئی مستیک ہو جائے یا کوئی غلط بات ہو جائے یا کوئی اس کی سوچ میں غلطی ہو تو اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کر لے اس کا اطراف کر لے یہ چیز انسان کو مزید بہادر بناتی کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ غلطی کر کے چھپاتے ہیں دل میں کچھ ہوتے ہیں باہر کچھ ہوتے ہیں پھر آپ بہادر نہیں ہو سکتے بہادری جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہوتی ان کے جو اتنے ساف ساف سیدھے سیدھے جواب ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر کسی کنفیوزن کا ڈبل پرسنالیٹی کا شکار نہیں تھی جو تھا وہ سب سامنے تھا جی جی بلکل یعنی ایک طرف اگر بہادر ہیں تو دوسری طرف احسان بھی مانتی آپ اچھا یہاں مجھے ایک بات خیال آئی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ساری زندگی کو غلط کام کرتے گزرتی ہے جیسا محول ہوتا ہے ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں ساری ان کی سکل ساری ذہانت ساری قابلیت مال دولت ہر چیز اسی رستے میں لگتا ہے ظاہر ہے آپ جہاں ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا وہی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے پھر باقی زندگی ریگریٹ میں گزارتے ہیں اب کیا ہوگا ان غلطیوں کا کیا ہوگا جو کر چکے اور پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں کیا کرنا چاہیے اعتراف توبہ اور اس کے بعد نئی زندگی گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی کیونکہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی جو ہو چکا ہو چکا موسیٰ علیہ السلام جب وہ اس قبطی کو مار چکتے اور چلے جاتے اور فیرون پوچھتے تو وہ یہ نہیں کہتے کوئی بہانہ نہیں داہیں بہانی وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ لَّتِ فَعَلْتَ فیرون نے تو اس طرح تانہ دیا تھا اور تو کر گیا جو تو کر گیا اور جانتا ہے جو تو کر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے کیا میں نے وہ قتل کیا تھا اعتراف کر لیا دیکھیں غلطی کا اعتراف کرنے میں مشکل تو بہت ہے لیکن اس کے بعد وسط اور فراخی بہت ہے بہت رستے کھلتے ہیں حل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے صرف ان کو نہیں جتنے بھی ایسے دشمن تھے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیسے کفارہ کریں تو آپ نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح اسلام کے خلاف لڑتے رہو اب جا کے اسلام کے دفاع میں لڑو خود ہی کفارہ ہو جائے گا اگر ہم جاہلیت میں کوئی غلط کام کر چکے ہیں تب اس پر ہوتے ہی رہیں پشمان ہی رہیں ہو چکا جو ہو چکا ما قد صلف اب نئی زندگی شروع کریں آج سے زندگی شروع کریں اور ان الحسنات یبھبنا سییات سازے ہمارے پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پریزنٹ سے زیادہ اپنے پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں جو گزار آئے ہیں اسی کو لے لے کے اپنی زندگی آکے کی گزار رہے ہوتے ہیں یعنی سوشل ابھی کیا کرنا ہے اور اپنے فیوچر کو پروڈیکٹیو بنانے کے لئے اس وقت ہمیں کیا لائے ہم ملک تیار کرنا چاہئے سیکنڈلی ان کے زمانہ جہالیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے وہ سوچ آن آف ہو گیا ہے جیسے ایک دم ٹرن جیسے نیگٹیف ساری انرجی ایک دم چینلائز ہو گیا پوزیٹیف کی طرف اور میں یہ دیکھے تھے کہ ان کا کانفیڈنس اور ان کا جو وہ عزت کا اور وقال کا جو سارا سنس ہے وہ جمانہ جہالیت میں بھی وحی تھا اور اس کو وہاں پہ بھی یوز کر رہی تھی اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ تب بھی وحی تھا اور انہوں نے اس کو وہاں پہ روکا نہیں اس کو وہاں پہ پوزیٹیف سنس میں بھی انہوں نے اس کو یوز کیا ہن نے سیرہ میں ایک پرانی بات پڑی تھی ان کی اقل مندی کے بارے میں کہ جب ان کی ابو سفیان سے شادی رہی تھی تو دو رشتہ آئیت ہے اور وہ شائر تھا ان کو لگا کہ وہ بیٹھ کے میری کسیدے پڑھتا رہ گا اور انہوں نے اپنی یہ والی جو ایسپیکٹ ہے ابو سفیان کو پہ اٹراک کرنے کے لئے اس کو ادائیں دکھا کر اور اس طرح سے نہیں اٹراک کیا اچھا آپ دیکھیں آج کل کی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہوگا اگر دو رشتے ہوں اور ایک ان کے کسیدے پڑھنے والا اور دوسرا جو ہے وہ واقعی کچھ کرنے والا اور جس کے ساتھ سیکریپائس کرنے پڑے کس کو پریفر کریں گی کسیدے پڑھنے والے اور پھر ساری زندگی روئیں گی بعد میں یہ کسیدے پڑھنے والے کام نہیں کر سکتے زیادہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی ان کی جو خصوصیات دیکھیں اس میں جو سوچ آن آف والی بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آکے کہتی ہیں کہ اب تک آپ سے زیادہ کوئی مبغوظ نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور وہ کل عام اس کا اطراف کر رہی ہیں ذہر ہے ان کے ایمان کا تقاضی بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ابھی اس میں اور بھی اضافہ ہوگا یعنی تم جس محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہو اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی پرورش کی بھی فکر تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہند بن اطبہ آئیں عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں یعنی مجھے بہت نہیں دیتے فرمایا تم دستور کے مطابق اس کے مال سے لے کر ان کو کھلاو تو اس میں کوئی حرج نہیں اب آپ دیکھیں کانشس ہے نا برنا کئی عورتیں ہوتی ہیں چوری چھپے بہت کچھ نکالتی رہتی ہیں کبھی بھی ان پر دل پہ نہیں کوئی چیز گزرتی کہ وہ غلط کر رہی ہیں لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خرش اور نفقہ بھی نہیں ہے تو کیا اتنا لے سکتی ہے تو آپ نے فرمایا جتنا ان کی ضرورت کا وہ بس اتنا لے سکتی ہے یعنی بغیر بتائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا کاتب بنایا تھا معاویہ کو ابن عباس سے روایت ہے کہ مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے نہیں ظاہر ہے کہ اتنے بیس سال کی دشمنی تھی پہلے تو ابو سفیان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین باتیں عطا فرما دے آپ نے فرمایا ہاں کہو عرض کیا میری بیٹی امہ حبیبہ بنت ابو سفیان اہل عرب میں سے حسین و جمیل ہے میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے عرض کیا معاویہ کو اپنے لئے قاتب مقرر کر دیں بیٹی سے شادی کر لیں بیٹے کو اپنا سیکریٹری بنا لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عرض کیا آپ مجھے امیر بنا دے کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی روایت صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیٹے کو دعا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے فرمایا اللہم جلہو حادیم مہدیا وحدہی وحدہ بھی اے اللہ اسے حادی اور ہدایت یافتہ بنا دے اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی فرما عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لکھوانے کے لئے انہیں بلوا بھیجا تو انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے آپ نے فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے اس کے بارے میں محدثین نے پھر اس کی شرعہ کی کہ کیا آپ نے بدعا دی تھی یا پھر یہ ایک محاورہ تھا جیسے آپ کسی کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے ترے بطیمینو تمہارے ناک خاہ کالو دو تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے تو اس کے بارے میں البانی کہتے ہیں کہ یہ بدعا نہیں تھی بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جملے جب کسی کے بارے میں یعنی کوئی کمی بیچی ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے یا احساس دلانے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو بدعا دی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ارز کیا آپ نے ان دو آدمیوں پر لانت کی ہے برا بھلا کہا ہے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے میں نے کہا کہ اے اللہ میں تو ایک انسان ہوں میں مسلمانوں میں سے جس پر لانت کروں یا اسے برا کہوں تو اسے اس کے گناہوں کی پاکی اور عجر بنا دے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے کہ معاویہ جو ہیں وہ شام کے امیر بنتے ہیں ابو قبیل کہتے ہیں کہ معاویہ نے جمعہ کے دن ہمیں خطبہ دیا اور کہا بے شک مال ہمارا مال ہے اور فی بھی ہمارا فی ہے ہم جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں کسی نے ان کی بات کو رد نہ کیا اگلا جمعہ آیا انہوں نے پھر ایسے کہا کسی نے رد نہ کیا پھر اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا تو مسجد میں موجود ایک آدمی نے کہا نہیں مال ہمارا ہے اور فی بھی ہمارا ہے اور جو اس کے اور ہمارے درمیان ہائل ہوگا ہم تلوار سے لڑیں گے معاویہ رضی اللہ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کو بلایا اپنے ساتھ بٹھایا سارے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں میں نے پہلے جمعہ کو ایک بات کہی تھی کسی نے انکار نہ کیا دوسرے کو پھر وہی کہا کسی نے انکار نہیں کیا جب تیسرا جمعہ آیا اس نے مجھے زندہ کر دیا اللہ اس کو زندہ کرے یعنی اس شخص نے مجھے زندہ کیا اللہ اس کو زندہ کرے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں کریں گے مگر ان پر رد نہیں کیا جائے گا یعنی ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جائے گا وہ آگ میں موہ کے بل ایسے گریں گے جس طرح بندر گرتے ہیں میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے ان میں نہ کر دے لیکن جب اس نے میری بات رد کی تو مجھے زندہ کر دیا اللہ اسے زندہ کرے اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ان میں نہ کرے یعنی تنقید کو کس طرح پسند کیا جب انہوں نے بات کو رد کیا تو مائنڈ کرنے کی بجائے اس شخص کو بلائیا اور اپنے پاس بٹھایا حضرت معاویہ کی ایک پسندیدہ حدیث تھی جو ہر خطبے میں وہ بیان کرتے تھے کم ہی کسی خطبے میں چھوڑتے تھے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین میں سمجھ بوج عطا کر دیتا ہے پھر اسی طرح ابو مریم عزدی سے روایت ہے کہ میں معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اے فلان کیا خوب آئے ہو یعنی بلکم کیا میں نے ارز کیا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزد و جل جس شخص کو مسلمانوں کی امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرمالے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا یہ سن کر حضرت معاویہ نے ایک شخص کو لوگوں کی ضروریات کی فراہمی پر معمور کر دیا یعنی انہوں نے حدیث سنائی جو کہ ڈائریکٹ ان کے خلاف جا رہی تھی تو مائن نہیں کیا بلکہ اس کے مطابق ایک سولوشن ڈھونڈا اور ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ جو ضرورت مندوں کی ضروریات ان کے بحاف پر پوری کرتا رہے ہیں اب آپ کچھ کہنا چاہے تو کہلیں کام سے پہلے ہی باتیں خوب کر لیتے ہیں اور جب کام کو وقت آتا ہے تو غائب بلکل پھر کام ہوتا بھی نہیں ہے ایک بات ہے کہ جب ہم کام سے پہلے بہت بول لیتے ہیں تو وہ جو جذبہ اور جوش اور جو کرنے کا ہوتا ہے وہ سب نکل کے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے پھر جو وقت آتا ہے تو پھر ہم ریلاکس ہو جاتے ہیں یعنی بہادری کے ساتھ جو تحمل ہے یہ بڑی خوبصورت کامبینیشن ہوتا ہے حلم اور تحمل کیونکہ باس وقت لوگ بہادر ہوتے ہیں لیکن اوبر کانپیڈنٹ ہو کر وہ بہادری یا ان کی جو جرت یا کانپیڈنس ہے وہ غلط چیزوں میں لگ جاتا ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف سچائی اور جو کرنا ہے اور جو سوچا ہے وہ ہی سامنے اصل میں یہاں جتنے بھی صحابہ اور صحابیات کے بارے میں میں پڑھتی ہوں نا مجھے ان کے ایمان پر بڑا رشک آتا ہے یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سچے اور کھرے لوگ ہیں کہ ایمان اللہ کے پھر وہ منافقت والی بات نہیں سامنے ہی بتا دیا نا ادھر ہی بتا دیا سامنے ہی بتا دیا بات ختم ہوگی ہم سامنے تو کچھ نہیں کہتے اب پیچھے جا کے خوب باتیں کرتے ہیں یہ بزدلی کی علامت بھی ہے اور ایسی قومیں ترقی بھی نہیں کرتی کہ جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں نا اور باقی پورے جہان میں نشرا کریں ایک چیز اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عورت کا ایک بس ٹپیکل سا رول ہے کچھ کرتی نظر نہیں آتی یہ رول کتنا مختلف ہے ٹھیک ہے چند خواتین ایسی ہیں لیکن ہیں تو ہم تو اپنے آپ پر صرف ترس کھاتے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پچھلی ساری ان کی جو بیڈ رپوٹیشن تھی حضرت ہند کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ساتھ سنوں گا عثمان بن نفحان کے پاس جب ہو گئی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خوشی سے چل دیئے ورنہ اس طرح کا جس کا پیچھے سے ریکارڈ ہو اس کے ساتھ کون جاتا ہے کہ میں نہیں جاتا تم نے کیا 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 ہے استاذہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پریز کیا تمہیں یہ سوچی تھی دونوں کی کوالٹیز کتنی ملتی ہیں نا شجاعت بھی ہے بہادری بھی ہے بلنٹ بھی ہیں بلکہ ایک روایت میں تو پڑھ رہی تھی اس میں کچھ اور بھی کوئیسٹن آنسر تھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر ان کی باتیں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے آپ کچھ کریں دیکھیں نا عرب کا معاشرہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح بیان کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات میں دیکھتی ہوں وہ اس معاشرے کو اتنا برا بلا قیاد دیتے ہیں کہ جیسے اس میں تو بس صرف اندھیرہ ہی تھا اور کچھ خیر نہیں تھی تو مجھے ایک دم گھبرات ہونے لگتی ہے کہ اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیوں چنا اور اس کے اندر اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا یعنی ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے جو خوبیہ ہیں وہ تو خوبیہ ہیں اور جو خامیہ ہیں وہ خامیہ ہیں تو ہند اس معاشرے کی پیداوار تھی جو ایک مجموعی معاشرہ تھا نا عرب کا ہمارے ہاں عورت اگر ذرا سی بھی ہمت جرت یا کوئی کام کرنے لگے تو ہر طرف سے اس کو کتنا دبایا جاتا ہے شخصیت کو رہتے تھے ہر ایک کہتا ہے خبردار جو یہ بات کی خبردار جو یہ سوچا تم کیا کرنے چلی تم کچھ نہیں کر سکتی ہر طرف سے یہ سننے کو بلتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی اچھے تو عورت بھی کیا سمجھتی میں کچھ نہیں کر سکتی تو اصل ویمن ایمپاورمنٹ جو ہے وہ اسلام نے دی ہے ٹھیک ہے کہ عورت کچھ کر سکتی ٹھیک ہے اپنا بنیادی رول تو بھولنا ہی نہیں انہوں نے کوئی بھولایا کیسے بچے پالے اس رول کو نہیں بھولی ہیں عورتیں اپنا اصل کام کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو استعمال کیا میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں یہ کاپی بنا لیتے شاید پچھلی دفعہ میں نے کہا بھی تھا ہر شخصیت کا صرف نام لکھ کے چند ایک کی پوائنٹس لکھ لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا ورنہ یہ باتیں ابھی تو ذہن میں ہیں کل کو بھول جائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک